آپ کلیجی کس طرح سے بنتی ہے؟ کلیجی جیسے ہم لوگ جو بناتے ہیں اس طرح بناتے ہیں کلیجی کی بسانت سے لوگوں کو مڑی الرجی ہوتی ہے کلیجی میں خاص قسم کی مہک ہوتی ہے سب سے پہلے جو میں جو بناتی ہوں تو اس کے پر ایک باریک جلی ہوتی ہے اس کو اتارتی ہیں؟ جی میں قصائی سے کہتی ہوں پاہی تم اس جلی کو اتار دو پہلے جلی کو اتار دو پھر اس کے پیسیز بنانا کیونکہ ایک ایک بوٹی پہ سے جلی اتارنا مشکل ہوتی ہے تو پہلے اس سے پوری باریک جلی اتاروا لیتے ہیں پھر اس کے باریک باریک ٹکڑے کروا لیے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے ایک ڈب میں تھوڑا پانی لیں اچھی طرح پہلے دھولیں دھولے کے بعد کیونکہ وہ خون سے بنی بھی ہوتی ہے خون بہت ہوتا ہے پہلے اچھی طرح اس کو دھولیجے اور کلیجی کو بھی بنانے سے پہلے خوشک ہونے دیں بہت اچھی طرح پنکے میں جتنا وہ خوشک ہو جائے گی تو اس کا خون اتنا اس کے اندر ہی ڈیزولف ہو جائے گا اور باہر نہیں نکلے گا اس کے بعد اس کو اچھی طرح خوشک ہونے کے بعد اس کی جلی اتروائیں جلی کے بعد باریک پیسیز کرائیں پھر دھولوائیں بہت اچھی طرح اور دھونے کے بعد ایک ٹب میں پانی لیں اور تھوڑا سا سرکہ ڈال دیں جیسے دو تین لیٹر پانی ہے تو ایک ٹیبل سپون رائس سپون جوتا ہے وائٹ وینیگر ڈال دیں اور اس میں پانچ سے سات منٹ کے لیے اس کلیجی کو ڈپ کریں اچھا ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جیسی کلیجی کٹتی ہے ویسی وہ بنانے لگتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اسے دھویں اس کی جلی پہلے اتروا لیں اس کو دھویں اس کو خوش کریں اور خوش کرنے کے بعد اس پہ اگر نمک لگاتے تو اور بھی زیادہ اچھا ہو جائے گا اور اسے گارلک پیسٹ بھی آپ لگا کر سکتے ہیں اس سے بھی سمیل جو ہے وہ چلی جائے گی بلکل ڈرائی ہو جاتا ہے اس میں یا آئینو 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 میں کر سکتا ہوں کانا بنانا آتا ہے میں سب یہ کام کر سکتا ہوں تو یا میرا فیوچر بہت برائٹ ہے انشاءاللہ انشاءاللہ تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں بہت آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ یہ کریں اور اس کے بعد جب آپ اس کو بنانے پہ جائیں تو پلیز میک شور کریں کہ آپ سرکے کا استعمال ضرور کریں ضرور کریں اس سے وہ ساری سمیل جو ہے وہ چلی جاتی ہے بس اس کے بعد پھر اس کو پین میں ڈال سرکے میں سے نکال کر ایک چھنی میں ڈالیں تاکہ جتنا بھی پانی ہے وہ نکل جائے اس کے بعد آپ پین میں تیل کر کر آئیں اور کلیجی ڈال دیں اس میں تھوڑا سا لہسن ادرک کا پیسٹ نمک مرچ لہسن ادرک دھنیا تھوڑا سا اور ہم لوگ تو دہی یا ٹیمارٹر کچھ بھی نہیں ڈالتے اسی میں پہلے دھیمی آج پہ رکھتے ہیں کہ اس کا پورا پانی نکل جائے کہ سارے مسالوں کے ساتھ اور ایک پیاس بھی کچھی ہی اس میں کٹ کے ڈال دیتے ہیں اسے تھوڑی سی گریبی بن جاتی ہے تھوڑا پانچ منٹ کے لیے اس کو دھیمی آج پہ رکھتے ہیں تاکہ سارا اس کا پانی نکل جائے مسالوں کے ساتھ پھر تیز آج کر دیتے ہیں مسالے کا پانی خوشک ہوتا رہتا ہے کلی جی چونکہ جھلی اتر چکی ہوتی ہے تو ویدن نو ٹائم وہ گل جاتی ہے بہت ٹیسٹی ہوتی ہے اور اس میں کوئی بھیسان نہیں ہوتی اور کھانے میں بہت مزیدار ہوتی ہے گلی بھی ہوتی ہے اور اگر آپ اور زیادہ اس کو آپ نے جو بتایا اس سے تو نہیں چوپٹ انینز ہوتے ہیں ایتنی چھوٹی 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 چھوٹے تو تو بالکل ٹائم نہیں نہیں ملے گی تک 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 taken چ�پ کریں چوپ ٹومٹوز constitution اس کے اندر ڈالیں اس کے اندر آ گرین چلیز ہیں وہ ضرور環 ایڈ کریں thai چلیز جو ہیں وہ ضرور環 فلاکس جو ہیں وہ ضرور anger جنجر پیسٹ وہ تو آپ کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہی یاد رکھی گا کہ جب آپ اس کو تھوڑا سا سوٹے کر لیں سب سے پہلے تھوڑا سا سوتے وہ تھوڑا سی کرسپی نسا جائے گی اس پر اس کو نکال کر رکھ دیں اس کے بعد مسالہ بنا ہے and then add to it اس کے بعد پانچ منٹ کے لئے اس کو آپ ڈھکن دیجے مجھے ایک دعا کرنی ہے کیا مجھے میرے ساتھ بولیے جی جی اللہ پاک مجھے نا ساہر سر کے ہاتھ سے کلے جی کھانے کا موقع دے آمین آمین تو کرے آمین 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 but i'm telling you یہ سب مجھے مجھے پہلے کبھی شوق نہیں تھا but somehow مجھے ان دنہ بہت زیادہ شوق ہوا ہے کہ میں کچن میں جاؤں اور میں بناوں چیزیں میں خود ہی بنایا اور ڈاک ساب آپ نے تو کھایا ہے بہت مزیدار بھنڈی اور آپ نے علو کیمہ کھلایا تھا بہت مزیدار اور کڑائی تو اتنی لزید ہوتی ہے کہ میں آپ کو بتا ہی نہیں پس میں ہی رہے گئے جس نے نہیں کھایا اور میں ہم دونوں رہے گئے آپ دونوں رہے گئے آپ لوگ نہیں آئے آپ لوگ آتے رہے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو ضرور بنا کے کھلا ہوں انشاءاللہ ضرور بنا کے